اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ چیفان خان بہت سارے سوالات اس پر جو ہے جنرل مشہر صاحب کا جو پورا اس پر تکسین ہوا ہم نے دیکھا کہ جنرل مشہر صاحب کی حاضری کو لے کر کافی حد تک جو ہے ایک آگیا کہ شاید مشہر صاحب جو ہے وہ حاضر ہوں گے کل کوٹ میں یا نہیں ہوں گے پھر اس کے ساتھ یہ سوالات اٹھنے لگے جی کہ یہ ایک نئے سال کا آغاز ہے ایک نئے اہت کا آغاز ہے جس میں ایک ڈیٹیٹر کو جو اس پر ہے اس کو ٹرائل اس کا کیا جائے گا غداری کیس میں اس کو جو ہے اس سے سوالات پوچھے جائیں گے اور اس کو فردہ جمع اس پر آیت کی جائے گی ایک نئے اہت کا آغاز پاکستان میں ہونے جا رہا ہے لیکن ہم نے دیکھا کل کے دن جو ہوا مشہر صاحب عدالت جاتے جاتے ہسپٹل چلے گا اور پھر یہ چیمے گوئی ہیں شروع ہو گئی یہ کوئی سیکرٹ ڈیل کوئی تو نہیں ہو گئی ہے جس کے تحت مشہر صاحب کو اس ملک سے پھا لے کے جائے جائے گا اور پھر مشہر صاحب کہاں جائیں گے کچھ نہیں پتا چلے گا جو اس پر وقلہ حضرات ہیں جلے مشہر صاحب کے نامی گرامی وکیل ہیں وہ بار بار میڈیا پر آکے ایک اوٹ کرتے رہے کہ ان کی جو اگلی حاضری ہے وہ اس بات پر منصر ہے کہ مشہر صاحب کی طبیعت کیسی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں اگلے دن یعنی جو ان کی اگلی حاضری ہے وہ کس طرح کی رہتی ہے لیکن وفاقی حکومت سے جو سوالات یہاں پر اس بات اٹھ رہے ہیں نہ صرف مشرف کیس کے حوالے سے بلکہ ملکی مجموعی امن و امان صورتحال کے حوالے سے بھی آج ہم بڑے جو چیدہ چیدہ سوالات اٹھتے ہیں وہ آج اٹھانے جا رہے ہیں اور میں آپ کو ڈیڈوس کر رہا ہوں بڑی ایکسلوزف پرسنیلٹی مجھے اسلاحباد میں سے جوائن کر رہی ہے میرے ساتھ اس پر وزیر مملکت براہ داخلہ جناب بلیگر رحمان صاحب اسلاحباد میں موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ نے اسلاحباد میں ہمیں ٹائم دیا اور بلیگر رحمان صاحب پہلے آپ سے سٹریٹ فورڈ ہی سوال آپ نے کوئی ڈیل کی ہے مشرف صاحب کو بہار لے جانے کی اور کیا یہ ڈیل سعودی عرب نے کروائی ہے بلیگر رحمان صاحب بسم اللہ الرحمان الرحیم بہت شکریہ کام صاحب ہم بہت جلدی نتائج پہ جمپ کرتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے ایک ٹائم بلکل کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور جب ڈیل ہی نہیں ہوئی تو پھر کس نے کرائی یہ ایسی بھی بات بھی مناسب نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیل تبی ہوگی بھی نہیں اور یہ ایک انتہائی قومی حساسیت کا معاملہ ہے پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے اور اس میں آپ کو میں پوری طرح یقین دلاوں کہ میاں محمد نواز شریف اور حکومت پاکستان پوری سنجید کی کے ساتھ عمل کرے گی انشاءاللہ قانون آپ گولڈ ہوگا اور انشاءاللہ کسی بھی طریقے سے کوئی چیز خفیہ طریقے سے یا انڈر اینڈ ڈیوز کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے پاکستان میں وہ کلچر کا خاتمہ ہوئی اچھا بلیو ریوان صاحب اگر جس طرح ان کا نام ای سی ایل میں اس پت ہے تو آپ جس طرح انٹی ایل منسٹی ہے وزیر مملکت بڑا داخلہ ہے اگر ایسا کچھ آپ کہہ رہے ہیں ڈیل کوئی ہوئی نہیں رہی آپ ویسے بھی جو کورٹ کے آرڈرز ایسس کرتے ہیں اس کے باوجود خود بھی کچھ کر تو نہیں سکتی نا حکومت ہے کیونکہ کورٹ کے آرڈرز ایسس کرتے ہیں کہ مل چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو کیا وفاقی حکومت کچھ کر سکتی ہے آپ کی وزارت داخلہ کچھ کر سکتی ہے نام نکالنے کے لیے وہ بھی کچھ نہیں سکتا نا صرف اپوسیبل بھی نہیں ہے ہم کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ یہ کورٹ کا معاملہ ہے اور کورٹ کے حکم پر ایسی ایل میں نام لکھوایا گیا ہے اور ایسی ایل جو ہے اس میں سے ایسے نام نہیں نکالا جائے گا اچھا اور یہ بات بتائے گا بلی قرآن صاحب آپ ماشاءاللہ پاکستان مسلمی نون سے وابستہ ہیں سینئر رینکس پر ہیں مسلمی نون نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا تائنٹی نائن کے اندر ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کو رکھا گیا اس پر کالکوٹری میں اور مشرف صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ فارم ہاؤس کا اپنے ہیں اور ان کو فارم ہاؤس کو جیل کا درجہ قرار دی دیا گیا تو بہی سے تھے کارکون مسلمی نون بہی سے تھے آپ ایک میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں آپ کو لگتا ہے نہیں کہ یہ ایک ڈیٹیٹر کے ساتھ وہ سلوک جو ایک سیاستدان کے ساتھ ہوا وہ الگ سلوک تھا ایک ڈیٹیٹر کے ساتھ الگ سلوک ہو رہا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے بلی قرآن صاحب صاحب ایک تو میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں کہ اب ہم حکومت میں ہیں اور انتہائی ایک ذمہ داری کی پوسٹ پر ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی ذمہ داری دیتا ہے تو آپ نے میاں نواز شریف سے پہلے بھی سن لیا قوم نے کہ میاں صاحب نے کہا کہ میں نے جو پرسنلی میرے ساتھ کیا گیا میں نے اس کو معاف کیا لیکن یہ معاملہ ذاتی نہیں ہے اس وقت قومی معاملہ ہے اس وقت آئین کے ساتھ جو کیا گیا تھا اس کا معاملہ ہے اور اس کے لیے عدالت ہی تیغ کرے گی اور ہم کبھی بھی کسی پرسنل جس تکلیفوں سے ہم گزرے ہیں میں خود بھی ہماری فیملی بھی میرے والد ایم این اے تھے جب جو بھی سارا تسلہ ہوا تھا اور میاں صاحب ہمارے لیڈر ہیں جب ان کو بھی تکلیف میں رکھا گیا تھا ہم سب تکلیف میں تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں اور میاں صاحب نے خود تب سے بڑا سٹیپ لیا ایک لیڈرشک کالیٹی دکھائی کہ میں نے خود کہا کہ میں نے ذاتی معاملات سب ختم کر دیا اس میں کوئی ذاتیت نہیں ہے اور کہیں بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر کوئی ذاتی طور پر کچھ انہوں نے غلط حرکت کیونکہ آپ کو سامنے ہیں تمام چیزیں لیکن ان کو کبھی بھی نہیں آپ سمجھیں گے کہ اس کے اوپر کوئی چیز آئے گی اچھا بلکل ربا صاحب میں یہ مشرس آپ کے حوالے سے آخری آپ سے کچھ سوال پوچھ کے پھر آگے بھی امن امان پر بھی آئیں گے ذاتیت کا آپ نے بات کی کہ ذاتی کوئی اس پر دشمنی نہیں ہے لیکن ذاتی دوستی تو میاں صاحب کی ہے سعودی عرب میں بالخصوص سعودی عرب سے ایک ذاتی تعلق بھی اس پر ان کا ہے سر اگر وہاں سے کچھ ہوتا ہے وہاں کے وزیر خارجہ کچھ انوال ہوتا ہے بیچ میں ان کی انٹیفرنس کے بعد کیا مشرس آپ کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے بلکہ ادھر سے کوئی انٹیفرنس ہوتی ہے تو ان کو تو منع نہیں کر سکتا ہے میاں صاحب وہ تو ذاتی معاملہ ہے وہاں پر یا نہیں ہے چلیں اچھا کیا آپ نے یہ پہلو بھی پوچھ لیا میں آپ کو اپنا فکرہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ نہ ہی اس میں ذاتی دشمنی سامنے آئے گی نہ ہی اس کا کوئی محرک بنے گا اور نہ ہی کوئی ذاتی دوستی سامنے آئے گی اور جب معاف کر دیا تو اس میں کوئی دشمنی بھی نہیں اور اس کو بالکل آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا اس کو آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا اس میں جو آئینی اور قانونی راستہ ہے اس میں حکومت کا کردار یہ ہو آپ کہتے ہیں ہم انتقام بھی نہیں لینا چاہتے ان سے اور ہم جو اس پر ہے وہ ان کو چھوڑ بھی نہیں رہے تو یہ آپ مکمل طور پر عدلیہ پر اور قانون پر چھوڑے ہیں بلی گو رمان صاحب کے یہ جو عدلیہ فیصلہ کرے گی اس حساب سے چلا جائے گا آگے یہ کوئی اگلا ریمن ڈیویز ہم نہیں دیکھیں گے آرٹیکل 6 کا طریقہ یہی ہے کہ وہ حکومت انوک کرتی ہے اور عدالت قائم ہوتی ہے اور عدالت جو ہے وہ آئین اور قانون کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرتی ہے تو جو عدالت میں ہوگا عدالت میں جو دونوں طرف سے آرار دی جائیں گی اس کے لیے ضروری ہے کہ کیس شروع ہو وہ پہنچیں عدالت میں اپنے آپ کو پیش کریں تو اس کے بعد جو بھی سب کے سامن دون طرف سے آرگومنٹس آئیں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا دن کی روشنی میں سب کے سامنے یہ بھی بتائیے کہ یہ پہلو کے مشہر صاحب جس ہسپٹل میں ہیں اس کا پورا سیکیورٹی کنٹرول آرمی نے سمالا ہوئے فوج نے سمالا ہوئے تو آپ بحیثتیں سٹیٹ منسٹر فور انٹیریئر آپ کو یہ مطلب وہاں پہ ان کو کیا پولس پہ یا لوکل سیکیورٹی فورس پہ ادبار نہیں ہے یا پھر کوئی جو لائن فورسمنٹ اینسیز لوکل ہیں ان پہ ادبار نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ فوج نے ادھر کا سیکیورٹی کنٹرول سمالا ہوئے کل بھی یہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہیں میرے شو میں کہہ رہے تھے کہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نیا نوازشری صاحب کی جو پولسیز ہیں اس کی وجہ سے کہیں فوج دوبارہ اس ملک پہ نہ آ جائے کیا وجہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی پوری فوج نے سمالی ہوئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی وجہ نہیں کہ فوج کو اس میں گھتیرہ جا رہا ہے اور کسی بھی طرح میں انوال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کل جب وہ اپنے گھر سے عدالت کے لیے نکلے ہیں تو راستے میں جو گیارہ بارہ سو لوگ لگائے جو کہ رینجر کے تھے جو کہ منسٹری آف انٹیریر کے تحت آتے ہی ہیں یا پولیس کے تھے یا سپیشل براد کے تھے جو پولیس کے ساتھ ملک کا ادارہ ہے تو وہ سب کے سب گورنمنٹ کی طرف سے اور لگائے گئے تاکہ تو اس وقت بھی پھر فوج کے پاس کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ مشہرہ صاحب آ رہے ہیں اور ہمیں اعتماد نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے خام خواہ فوج کو وزیرا جا رہا ہے فوج کے جو سربراہ ہیں آئینی وزیر دفاع کیونکہ اس کے انڈ منسٹری کے انڈر آتی ہے فوج جو ہے انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوری کے لیے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اس میں فوج کا کوئی تعلق نہیں تو یہ ایک انڈیپیننٹ مقدمہ چل لیں ہماری فوج جو ہے اس میں حل پٹھایا ہوا ہے اور وہ سب آئین کے بابند ہیں جو بھی آئینی راستہ ہوگا اس کے لیے تمام ادارے بشمول پاکستان کی سالمیت اور بیتری کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہیں ہم ساتھ کوئی ادارے کا تعلق ہے آئین فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی یہ آئین فورسز کا ادارہ اور وہاں پہ ان کی ویسے بھی سکیورٹی رہتی ہے اور انہیں بیپ بھی کیا ہوگا مقامی پولیس بھی وہاں پہ ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی یہ سلسلہ ہے اس میں اگر ایک صحت والا معاملہ سامنے آئے تو اس میں ہمیں لیوریج دینا پڑے گا چیکا پیکار شخص کا بنیادی حق ہے صحیح اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے رستی کے آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ وہاں پر پولیس بھی ہے جو ان کے رستی کی محافظ تھی اور سب معاملات تھے سر یہ جو بار بار وہاں سے بم گرفتار ہوئے اس پہ آپ اس سلسلے میں کوئی تحقات کنکریٹ کوئی تحقات آپ تک پہنچے ہیں کسی نتیجے پہ کہ کون وہ بم رکھ رہا تھا اور کب تک پہ پتہ چل سکے گا کہ وہ بار بار جو ان کی تین تقریبا حاضریوں کے اوپر مستقل وہاں سے جو بارودی مواد یہ بم برامد ہوئے وہ ایک تو تھے کہ اس نویت کے کچھ آپ بتا سکتے ہیں ناظرین کو کہ وہ کیا تھا اور کیا اس پہ تحقات آپ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ کی ایٹی ای منسٹری کس طرف کہاں تک پہنچی ہے اس سلسلے میں جی تین دفعہ یہ واقعات ہوئے ہیں کبھی لفافوں میں کبھی بیگ میں اور تیسی دفعہ کوئی آدھ آدھا کلوں کے مختلف جگہوں پر پانچ لفافے تھے وہ پکڑے گئے تھے لیکن اس میں تحقیقات ہو رہی ہیں نتیجے پہ بھی نہیں پہنچے آپ کو پتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر جب پروسیشنز میں باقی جگہوں پر اسپلوزیشنز آتے ہیں یا بام دماغے ہوتے ہیں تو عموماً ہر دفعہ یہ آسان نہیں ہوتا نتائج پہ پہنچے جانا کچھ دفعہ ضرور پہنچا جاتا ہے لیکن کچھ دفعہ نہیں بھی پہنچا جاتا بہرحال اس میں ابھی اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ اسپلوزیشنز جو ہیں لیبارٹریز میں پیج دیے گئے ہیں کہ وہ کتنی طاقت کے تھے کیا واقعی وہ نقصان پہنچانے کے لیے رکھتے تھے یا نہیں جیسے کہ ہوترانے کے لیے تھے تو وہ سب چیزیں اس میں اس کا جواب دیا جائے گا صحیح اچھا اس سے آپ سمجھتے ہیں سپیکولیٹف جو ایک ویسے ہی اس کیس کو لے کر بہت سی سپیکولیشنز ہو رہی تھی ان میں اضافہ ہوا اور یہ اب اس کو مزید روکنے کی نہیں کیا کروائی آپ لوگ کریں گے کہ اب جو ان کی اگلی حاضریوں چلے اب تو ان کی صحت کا معاملہ بھی یہاں پر آ گیا ہے تاکہ تین بار ایک چیز ہوئی چلیں ایک بار ہوتی پہ دوسری بار ہوتی سوال یہ بھی اٹھنا شروع ہو گئے کہ فیڈل کیپٹل میں سابق آرمی چیز سابق صدر کے گھر کے پاس سے اس طرح کی چیزیں برامت ہو رہی ہیں تو پوری کیپٹل کی اور پورے ملک کی سیکیورٹی پہ اس پہ سوال یہ نشان کھڑے ہو رہے تھے پلیوکر ایمانزہ دیکھیں سپیکولیشن جو ہے نا وہ تو اس کا کوئی حد نہیں ہے اور بدکسمتی سے وہ کچھ زیادہ ہی بعض دفعہ کی جاتی ہے اس طرح کے حساس نویت کے معاملات جب بھی آتے ہیں یا کسی بھی ایم نویت کا معاملات ہے اس کے لیے ہم نے یہی انشور کیا کہ جب اس دفعہ لے کر جانا تھا تو برا فول پروف انظام کیا گیا الحمدللہ اس دن یعنی گزشتہ کل کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہوتا کہ ہر ایک انش کو مکمل طور پر سیکیور کیا جائے لیکن سم از سم جس راستوں سے گزرنا تھا ان کو کل سیکیور کیا گیا وگر کسی اور جگہ سے یا کئی قریب سے کوئی چیز نکل آتی تو یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن بہرحال اپنے طرح پوری کوشش کی جا رہی ہے صحیح کوشش کی جا رہی ہے آپ صرف اس حصے میں کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پر جو مجموعی طور پر اب جس طرح ان کی سیکیورٹی ہے آپ کو جس طرح سے انہوں نے خود بھی کہا کہ مجھے بہت سارے تھریٹس اس پر ہیں اب وہ عزارت پیش ہوتے ہیں آپ نے جو اپنی پولیس جو وہاں پر فورس لگائی تھی اس میں فورس کی مدد بھی لیے تھی صرف پولیس تھی رینجرز تھی کیا تھا اگر اس کی کونسٹیٹوشن بتا سکے ہیں عوام کو کون بہر لوگ شامل تھے آپ کی فورس میں وہاں پر جی اس میں رینجرز تھے اس میں بولیس تھی سپیشل برانچ کے لوگ تھے اور اس میں ایجنس ایجنسیوں کی بھی ریپورٹس وغیرہ کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور ایک کمپائنڈ ایفورٹ ہوتی ہے ایک تقریباً گیارہ بارہ سو لوگ جو ہیں وہ اضافی لگائے گئے تھے ایک دن کے لیے لیکن اس میں کچھ ایسی ڈیٹیل دوتی ہیں جو دسٹول کرنا ضروری نہیں ہوتی لیکن ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے یہاں سے بریگرمان صاحب ایک آم آدمی کے حیثیت سے بھی کیونکہ جب آپ بات کریں سابق صدر کی یا سابق آرمی چیف کی وہ تو ٹھیک ہے کتنی سیکیورٹی اس پت آپ سمجھتے ہیں اب جو سیکیورٹی کے محول اس پت اس ملک کا بن چکا ہے آئیروز دھماکے خود کا شملے کیا کوئی کمپریہنسیو سٹریٹیجی آپ لوگ اس پت بنا رہے ہیں اس کو روکنے کے نہیں ہے عوام کو تحفظ فرام کرنے کے نہیں ہے جان و مال کا تحفظ فرام کرنے کے نہیں ہے بلہموم پورے ملکی اگر آپ بات کرو کیا سٹریٹیجی اس پت ہے حاصل بات اپیشیٹ کریں گے کہ جیسے یہ حکومت آئی ہے ہم نے خاص طور پر انٹریئر منسٹر چوہ نسار صاحب نے اور فرائم منسٹر نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ ہمیں پاکستان میں بجائے وی آئی پی سیکیورٹی کلچر کے بڑھتے ہوئے ہم نے سیکیورٹی کے انظامات کو بھی بہتر کرنا شروع کیا ہے اور بہت سے ہزاروں کی تعداد ہزار ہاں لوگوں کی تعداد تھی جو بلکہ کافی بڑی تعداد تھی جو واپس لی گئی مختلف لوگوں سے جو سیکیورٹی کے نام پر اپنے پاس پولیس اور مختلف اور لوگ رکھتے تھے اور ان کو روز پر ڈالا گیا ہے ایک عام کلچر تھا کہ پورے پورے کیول کیس چلتے تھے منسٹر کے ساتھ وہ کلچر ختم کیے گئے ہیں کہیں پہ بلکل ختم اور کہیں پہ بلکل منی مال اس کو کیا گیا ہے اس کی پھر ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا لیکن بہت بڑی تعداد میں یہ سیکیورٹی واپس ہوئی ہے اور اس کو بغیدہ روز پر ڈالا ہے تاکہ اوورال سیکیورٹی کلچر بہتر ہو یہ ہماری ایک ڈیلیکشن ہے اوورال ایک نیشنل سیکیورٹی پلین جو ہے وہ پہلی دفعہ ملک میں میں نیشنل سیکیورٹی پلین پر آتا ہوں لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وی ای پی کلچر ختم کر رہے ہیں کوئی آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں لوگوں کو ناظرین کو کہ آپ نے کتنے پولس آفیشلز جو ہے پولس کے سپاہی آپ نے جو ایک وی ای پی سے لے کر عام آدمی کی سیکیورٹی کے نیس پڑکوں پہ لگائے وہ ایسا آپ کو رف اسٹیمیٹ بتا سکتے ہیں جی آپ نے ایسا کیا ہے اتنا کر چکے ہیں یا اتنا کرنا جا رہے ہیں کوئی پلان ہے آپ کا اس لئے میں یہ بہت بہت تعداد میں ہے جی ہزاروں کی تعداد میں ہے اور اس میں آپ نے کہی دفعہ ٹی وی پہ اور میڈیا میں بھی سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے پائے گے ہیں ہمیں تو جان کا خطر ہے اور ہمیں واپس دیا جائے اور ہم تو اتنا کیونکہ یہ ایک وی ای پی کلچر برکسمتی سے بن چکا تھا جس کو جو بھی کسی عوضے پہ رہا ہے یا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے آگے پیچھے گر پولیس چلے گی تو شاید اس سے میری شان میں اضافہ ہوگا جس ویری انفرچنیت تو ہم جہاں پہ ضرورت ہوتا ہے وہاں پہ بلکل دیتے بھی ہیں لگاتے بھی ہیں لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں سمجھتے وہاں بامت واپس بھی لیتی ہے ہنڈر پرسنٹ سکیورٹی دنیا کے کسی کلچر میں نہیں دی جا سکتی لیکن کوشش ضرور کی جاتی ہے تو جہاں پہ سیریس پریٹس سامنے آتے ہیں وہاں پہ ضرورت دیتے ہیں لیکن اوورال اس کو بہت زیادہ دسکریج کیا ٹھیک ہے میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں بلیو ریمان صاحب اس کے ادام آپ کے دوبارہ آئیں گے آپ ہمارے ساتھ ناظرین آج موجود ہیں بلیو ریمان صاحب وزیر مملکت براہ داخلہ ان سے سوالات مشہر صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجموعی سیکیورٹی پلان ہے اس حکومت کا آنے والا جو اب یہ موجودہ مہینہ ہے ماہ ربیل اول کا بار ربیل اول بھی ہمارے نزدیک ہے یہ سیکیورٹی چیلنج یقینی طور پر حکومت کے لیے ہوگا اس پر بھی سوال پوچھیں گے کہ ان کے درزامات کتنے فول پروف ہیں اور اس کے ساتھ مجموعی صورتحاد پر بھی بات ہوگی ایک چھوٹا سا بریک ہے نیوز ون دیکھتے رہے گا بلیکم بیک ٹو مہزت کے ساتھ بلیکم بیک ٹو مہزت کے ساتھ بلیکم امان صاحب آپ اس پر میں ضرور آؤں گا کہ آپ کے آگے سیکیورٹی پلانس کیا ہے اس پر مجھے ہی بھی بتا جیے گا فروت اللہ بابر صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے ان کی بات سامنے آئی ان کا کہنا یہ تھا اور اس سے پہلے خوشی شاہ صاحب نے بھی اس بات پر سوال اٹھایا کہ ہم نے دیکھا یہ کہ جب جماعت اسلامی کے امیر کی سٹیٹمنٹ آئی تو تو فورا جواب آ گیا تھا اس پی آر کی جانب سے اس دفعہ جب یہ سٹیٹمنٹ مشرف صاحب کی جانب سے آئی اور یہ کہا گیا کہ فوج میرے ساتھ ہیں میں یہ آرمی جیف پر شورتا ہوں کیوں کس حد تک برداشت کرتے ہیں کس حد تک جاتے ہیں سر یہ اس بیان پر آئی اس پی آر کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا خواجہ آسف صاحب ٹاک شوز نے بیٹھ کے انہوں نے منع کیا اس بات کو تو یہ کیا میسیج کیا اس سے ایک طرف آئی اس پی آر خود سٹیٹمنٹ دیتا ہے جس پر جماعت اسلامی وزیراعظم خطبی لگتی ہے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے خواجہ آسف صاحب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہ تضاد نہیں ہو رہا ہے آپ پہ علیہ کررہمان صاحب جی بالکل تضاد نہیں ہو رہا تھوڑی دیر پہلے میں بھی سینٹ میں تھا جب وہاں پہ فرطاللہ پاپر صاحب نے یہ بیان دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور نہ ہی فوج کی طرف سے اور آئی اس پی آر کی طرف سے نہیں آئی تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا سینٹ میں کہ حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ خاج آسف صاحب ذمہ دار ایک وزیر ہیں اور حکومت کے اور سینئر وزیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر دفاع ہیں تو وزیر دفاع جو کہ جس کی وزارت کے تحت فوج ہوتی ہے انہوں نے فوج کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے یہ بیان دی ہے کہ اس میں قانون جو ہے وہ اپنا راستہ کو بنائے گا اور کوئی بھی غیر آئینی طور پر اگزام نہیں ہے تو منور حسن صاحب کے وقت میں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ آئی اس پی آر خود اس میں مولد ہوا اور اس دفعہ ہی ایسا نہیں ہوا یہ کیا فرق ہے ان دوروں سٹیویشن اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے اور میں ان کی بات ریپیٹ کروں گا کہ ہر موقع پہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ آئی اس پی آر ضرور جواب دے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھی ہر چیز میں اس کو ضرورتی توقع رکھنا کہ یہ ضرور ہوگا اور کیوں نہیں ہوگا اور اس کو پھر خبر بنا رہنا یہ ایک مناسبات ہے لیکن یہ تو بلیو کرمان صاحب بات ہے اس وقت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مجموعی طور پر آپ لوگ کردار آدھا کر رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں سیکیورٹی پلان کو لے کر لیکن اس مولپ میں خود کا شملے بھی جا رہی ہیں قتل و غارت گری جا رہی ہے کراچی جانسے میں آپ سے مخاطب اس وقت ہوں یہاں پہ تو سڑکوں پہ عالم یہ کہ ہم سڑک پہ نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ موبائل نہ چھنج جائے اور موبائل اگر نہیں ہوتا پاس تو بھی ہمیں مار دیا جائے اور پھر کچھ ہو جائے تو یہ ولیو کرمان صاحب اس ریٹویشن پر آپ کا یہ آپریشن کراچی میں بھی کچھ نہیں کر سکا آپ سمجھتے ہیں یہ فیلئر ہوئے آپ کی حکومت کا کوشش آپ نے کیے لیکن نظرل کچھ عجیب نہیں ہوئے دیکھئے لاؤ اور مکمل طور پر صوبائی ذمہ داری ہے لیکن وزیراعظم نے دیکھا جب کہ کراچی کے حالات بہت قابو سے باہر ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے اور انہوں نے کابینہ کا بھی وہاں اجلاب بلایا اور وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے اس کو مکمل طور پر اپنی سپورٹ پروائیڈ کی پیرا ملٹری فورسز نے رینجرز نے وہاں پہ اپنی اینیبیلیٹی ظاہر کی کہ قوانین کے کوئی سکم کی وجہ سے وہ صحیح طرح ایفیکٹیو آپریشن نہیں کر سکتے فوری طور پر وفا کی حکومت نے جو آرڈینیس جاری کی ہے جس کے تحت ان کو وہ اختیارات دیئے گئے تاکہ اور اس کو صوبائی حکومت نے بھی یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ ہمیں چاہیے اختیارات تاکہ پہلا ملٹری فورسز اور رینجرز کو یہ سیارات ہونے چاہیے تو وہ دیئے گئے اور آپ کہ میں اس بات سے برکو اتفاق نہیں کروں گا کہ فرق نہیں پڑا میرا ازادی طور پر بھی کراچی کے کئی بزنسمنٹ سے چیمبر سے رابطہ رہا اور انہوں نے اس باتے اتنا ان کا اظہار کیا کہ پہلے سے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں فگرز ہمارے پاس موجود ہیں جو لوگ ریفتار کیے گئے اس کی تعداد میں اضافہ ہے جب وارداتیں ہوئیں اس کی تعداد میں کمی ہوئی ہے کلنگ فور رینسوم جو ہوئے اس کی تعداد میں کمی ہوئی ہے جو نمبر و آپریشن ریز کیے گئے ہیں اس کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے ہیں جب اس لیے ممکن ہوئے ہے کہ وہاں پہ جب وفات میں جا کر پوری توجہ کی سبائی حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے اس آپریشن کو جو کہ میں سمجھتا ہوں دیریکشن لیس جا رہا تھا اس کو دیریکشن دی کسی پولیٹیکل موٹیف کے بغیر اس کو قومی ایک مفاد میں اس کو آگے بڑھایا تو اس سے بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے اور بھی بہتری آئے گی نوئنگ کہ یہ ایک سبائی سبجیکٹ ہے ہم پوری طرح سبائی حکومت کی اس میں مدد کر رہے ہیں اور پوری طرح اس کو پرائی منسٹر کئی چکر خود داری طور پر لگا گے کراچی میں انہوں نے وہاں نہ صرف کانفیڈنس دیا بلکہ حالات میں بیٹری یہ تو آپ کی صرف کمیٹمنٹ اس پر ہے محصر آپ کی جو ایڈوکیشن کیونکہ آپ منسٹر فر سٹیٹ ایڈوکیشن بھی ہیں آپ اس طرف بھی آنا چاہ رہو ملیگو ریوان صاحب اور تعلیم کے لیے جو آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں اس طرف بھی ان ڈیٹیل آپ سے پوچھ رہو لیکن میں اس سے آنے سے پہلے ایک سوال مزید اور سیاسی نویت کا تھوڑا یہ بھی کیونکہ چودری نصار صاحب کو لے کر ان کے جو الفاظ انہوں نے استعمال تماشا کیا اس پر اپوزیشن کا اتجاج اس سے پہلے سینٹ اور پیپلز پارٹی نے اتجاج کیا جو آپ کے وزیر ہیں داخلے کے جا کے ہم منسٹر فر سٹیٹ ہے ان سے تو ساری پارٹییں نراز نظر آتی ہیں ملیگو رحمان صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ نراز کیا جو پارٹیز کیا جسٹیفائیڈ ہیں یا پھر یہ سیاست ہوتی ہے محض جو ہم دیکھتے ہیں جو نظر آتی ہیں جماعتوں کے میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ ریاکشن تھا یہ جائز تھا کیونکہ اگر انہوں نے لفظ سماشا استعمال کیا تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں پارلیمنٹس میں سخت الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں نرام الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں اور اگر کوئی سمجھتے ہیں ہاں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک خاص سطح سے اگر نیچے ہوں تو وہ حضب بھی کرائے جاتے ہیں ان کو غلط دکلیر بھی کیا جاتا ہے اس پر معذرت بھی کی جاتی ہے سماشا ہرگی جیسے بھی فاظ میں نہیں آتا یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے ہماری زمینوں میں بھی اور اس سے کوئی نیگٹیو مانا نہیں ہے ان پارٹیوں کو یہ خیال تھا کہ سیاسی پارٹیوں کا جو کنڈکٹ ہے وہ ایک خاص پارٹی کی طرف جب اشارہ تھا ان کا کہ جو انہوں نے طریقہ کار اپنا ہے خاص معاملے میں تو اس کو جب تماشا سے تعبیر کیا گیا تو وہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے لئے یہ ٹھیک نہیں ہے تو جبکہ منیسٹر انٹریر کا خیال تھا کہ یہ این اس کنڈکٹ کی نشاندہ ہی کرتا ہے یہ لفظ تو لفظ بزارت ہے خود برا نہیں تھا ان کا جو انٹینشن تھی کہ وہ ان کا خیال تھا کہ ہماری جماعت جو ہے وہ اسی مقدس ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ ایک تماشا کلاغ کیوں استعمال ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوور رییکشن تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اچھا یہ اوور رییکشن تھا بلی گرمان صاحب یہ بھی مجھے بتا دیں کل بلاول نے جو اس پر جو ہے ٹویٹ کی تھی جو پھر ہیڈ لائنز بن گئی جو ٹویٹر پر انہوں نے لکھا تھا اور وہ بھی انہوں نے کعورٹ لکھ دیا تھا مشرح صاحب کو کہتا ہے مجھے سوچ کے بھی ہوتا ہے کہ ایسا کعورٹ جو تھے وردی پہنتے تھے پاکستان کی فوج کی تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی کچھ اوور سٹریچ ہو گئے ریمان صاحب ان کی جانب سے یا پھر یہ ان کے جو تنقید تھی اس پر آپ کچھ کمیٹس کریں گے بلی گرمان صاحب دیکھ یہ ہر کسی کو رائے ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرے اور کسی نے اگر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی گالی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے کسی ایسے لوگ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے جو کسی ایسے زمرے میں آئے جو ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمیں قابل قبول نہ ہو ہمارے بچوں کے اور کلچر کے مطابق نہ ہو باقی یہ کسی کے اپنی رائے ہو سکتی ہے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ہیرو ہے بہت بڑا جرت والا ہے کوئی چمچھتا ہے نہیں کوئی سزدل ہے تو یہ ایک ہر کسی کے اپنی رائے ہے یہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا صحیح انٹیئر منسٹری کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم اس پر آپ کے پاس جو آپ کے پاس کلمدان ہے وہ تعلیم کا بھی ہے آپ ایک طرف تو چلیں انٹیئر منسٹری جس کے ذریعہ دہشتگردی کو کم کرنی کوش کریں گے تعلیم بھی ایک بہت بڑا ہتیار ہے جس سے آپ اس منسٹر کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کیا کوشیں ہیں بلیگر حمان صاحب آپ کی منسٹری کیا کر رہی ہے اور کیا اوبجیکٹیوز ہیں آپ کے پہلے تو یہ بتیں آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک سال کا پلان کچھ آپ کے پلانز ہیں سامنے جو آپ بتا سکیں ناظرین کو جی بہت شکریہ آپ نے تعلیم کی طرف توجہ دی تعلیم تو بہت زیادہ توجہ مانتا ہے اور ہماری تمام تر توجہ اسی بات سے ہے ہمارے اوبجیکٹیوز اور فائنل ویئن تو یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ ہمارا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو اور اس ملک سے ناکھاندگی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے بلکہ یہ ایسی تعلیم ہونی چاہیے جو کالیٹی ایڈوکیشن ہو اور ایک ایسی تعلیم ہونی چاہیے سمت دے سکے اور یہ ہمارا ایند مقصد ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کے لئے ہم نے کوشیں بھی شروع کر دی ہیں اور آتے ہی نہ صرف یہ کی تعلیم کے بجٹ بڑھائے ہیں لیکن جو میں نے اللہ استعمال کیا کالیٹی کا صرف بجٹ بڑھانے سے کالیٹی بھی بڑھ جاتی اس کے لئے بہت زیادہ اور چیزوں کی ضرورت ہے اس کی طرف ہم ستوجہ کر رہے ہیں مسنگ فیسلیٹیز ہیں سکولز میں اور تعلیم کی بہت سے چیزیں ڈیوالو ہوئی ہیں جو پرائنگی اور سیکنڈی ایڈوکیشن ہے ہم اس منسلی میں اچھا صاحب میں آپ کی پلانس پر رہوں علیق صاحب اس سے پہلے مجھے بتائیں کہ پوسٹ ایٹین امیڈمند آپ کے پاس پاوس کتنی ہے فیڈل حکومت میں کہ آپ کچھ کر سکیں انٹیوین جو پروینشل اختیارات اور آپ کے اختیارات اس کا فرق اگر سمجھا سکیں کچھ آپ کے آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کتنا آپ کا کردار ہے کتنا پروینشل کردار ہے تعلیم کے سسنے میں بیس ایک جو سٹرکس ہے جو پڑا دلی سویٹ ایک معاملہ بند گیا ہے جو اختیارات اور خاص طور پر تعلیم کے معاملے میں جو ڈیوالو ہو گئی اس میں تمام پرائنری اور سیکنڈری ایڈوکیشن جو آپ سمجھیں گے شروع کی تعلیم سے لے کر میٹرک تک کی جو تعلیم ہے وہ صوبوں کو ڈیوالو کر دی گئی ہے ہائر ایڈوکیشن جو ہے وہ وفاق کے پاس ہے لیکن اس میں صوبے بھی کام کر سکتے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن وفاق کے پاس ہے لیکن اس میں صوبے بھی کام کر سکتے ہیں اور لٹریسی جو ہے وہ وفاق اور صوبے دونوں دیکھتے ہیں سٹینڈرز ان ہائر ایڈوکیشن جو ہے وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے تو ہم اس میں کر رہے ہیں اور بڑی حجلت میں جب ڈیوال کی گئی خاص طور پر ایک ایسا چیز ہے جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے مجھے آپ کی اس میں سوجہ بھی چاہیے ہوگی اور میں چاہوں گا کہ عوام کو جو جذبات ہیں کیونکہ مجھے تب بہت سے جذبات پہنچتے ہیں آپ بھی ان کو آڈینس تک اپنی پہنچائیں وہ یہ ہے کہ نصاب جو ہے وہ جب ڈیوال ہو گیا تو اب صورتحال یہ کہ پہلے پورے ملک کا جو نصاب تھا جو تعلیم دی جاتی تھی وہ وفاق کے سطح پر سامباد میں بنایا جاتا تھا اب ہر صبح کو استحاد دیا گیا کہ آپ اپنا نصاب کو بنائیں کیونکہ یہ دوہزار گیارہ میں ہوئی ہے جیوالوشن ابھی دو دھائی سالی گزرے ہیں تو کچھ سالوں بعد اس بات کا خدشہ موجود ہے اور نظر بھی آ رہا ہے چھوٹا سا بریک اس نوٹ پہ ناظرین لیں گے اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے نیوز بند دیکھتے رہے گا لیکن اس ملک میں یقصہ نظام کی نہیں ہے تاکہ ایک ہی پرائس پر ایک ہی قولیٹی آف ایڈیوکیشن بچوں کو مل سکے اس کی نہیں کیا کوشش کر رہے ہیں یہ تو بہت ضروری ایک عمر ہے یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے جو کرنا چاہیے آپ کو جی بالکل ہم خود اس کے بہت بڑے ہامی ہیں کہ ایک جکتہ اور آپ کی پاس ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اور ایون پرائیوٹ سکولوں میں بھی آپ کو ہر طرح کے سکول ملتے ہیں ایک بلکل دیر ورڈ اپارٹ ایک کسی طرح کی تعلیم دے رہے تو ایک کسی اور طرح کی تعلیم دے رہے تو جب ہی ہم نیشنل کریکلم کمیشن میں بیٹھ کر تمام صوبے مل کر کم از کم سینڈرز ڈیوائز کریں گے تو تمام سکولوں کو پتا ہوگا کہ کم از کم یہ کم از کم مایار ہے جس کو ہم نے سکٹو کرنا ہے تو یہ فاصلے کم کرے گا اور قربتیں پیدا ہوں گی نظام جو ہے وہ قریب آئیں گے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے اب آرٹیکل سنٹی فائیو اے کے تحت یہ لازمی چھہ رہا ہے کہ پانچ سے سولہ سال کے بچے یعنی شروع کی تعلیم سے لے کر تکی جماعت سے اور میٹرک تک جب وہ پڑھاتے ہیں تو اس کی تعلیم حکومت کے لیے لازم ہے کہ موق بھی دے اور یہ بھی لازم ہے کہ مایاری بھی دے اور تمام بچوں کو حکومتیں چاہے وہ سبائی ہو چاہے وہ پاک ہو یہ اس سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اپنے آپ کو اس دمہتاری سے مبروہ نہیں کر سکتی تو کوئی بھی حکومت جو ہے جب وہ ایسا کرے گی اور جو بھی کوشنے کر رہی ہے تو جب اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو تعلیم دینی ہے تو یقین وہ بہت سی ایسی آخرائشیں نہیں دے سکتی جساں پائیویٹ سکول دیتے ہیں یا کچھ لوگ جو زیادہ پے کر کے حاصل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ فیصلوں کا فرق ضرور کچھ رہے کیونکہ سرکالی تعلیم مفت رہے گی اور پرائیویٹ سکول کچھ اضافی تہولیات دے کر بچوں کو اٹریک کرنے کی کوشش کریں لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ اس فرق کو کم سے کم کیا جائے زیادہ زیادہ سہولتیں دیں اور اچھے سے اچھا میار تعلیم جو ہے وہ سکولوں میں دیا جائے گی اور یہ جو دیشتگردی کا کہا جاتا ہے کہ نیٹورک مدرسے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں پاکستان میں لیکن مدرسوں کے ذریعے پھر پاکستان میں دیشتگردی بھی فروغ پا رہی ہے دیشتگرد وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں یہ الزام جو مدرسوں پہ لگتا ہے سسٹم پہ لگتا ہے نو ڈاؤٹ ایک بہت اچھا نظام ہے لیکن آپ اس کی چیک ان بیلنس کے لیے بھی کچھ کوششیں کر رہے ہیں اپنی وزارت کے تحت ہی کہ کم از کم یہ چیک ان بیلنس رکھا جا سکے کہ ان مدرسوں کا نظام ہے کیا کون سا اس وقت نصاب یہاں پڑھایا جا رہا ہے اور بچےوں کس لیول پہ لیا جاتا ہے گریجوشن کے بعد اس کا مینڈ سیٹ کیا بنتا ہے کیا اس کو تعلیم کہی اس کو ہیڈ سکویز تو نہیں سکھائی جا رہی اس کو چیک ان بیلنس پہ رکھنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں آپ کے طرح سے جی بالکل مدرسوں کی بھی جس طرح پرائیوٹ سکولوں میں بہت سے قسم ہیں جس طرح مدرسوں کی بھی بہت سے قسم ہیں کچھ جگہوں پہ تو بڑا سادگی سے ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے اور وہیں تحقیق تفاہ کیا جاتا ہے کچھ جگہ پھر ترجمہ اور حفظ بھی شروع ہو جاتا ہے کچھ جگہ پھر آحادیت پہی ہیں پھر کچھ جگہ اور بھی ایجنڈال جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور انفرچنیٹلی یہ بڑا ایک لوز اینڈ ہے جس میں کوئی اوورسائد نہیں ہوتی اس میں بھی ہمیں ایک پلان بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور وہ پلان جو ہے وہ پسند کیا جا رہا ہے اور ہم جب لانچ کریں گے اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سے انشاءاللہ بیٹری نظر آئے گی اور بہت سے مرسوں میں باقاعدہ ایک فارمر تعلیم بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شروع کی جائے گی اور یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب برا بھی نہیں ہے بہت سے بہت بڑی دعداد میں مدد سے ایسے ہیں جو بڑی ساتھگی سے دینی تعلیم دیتے ہیں بہت سے پچے جو ایک خاص غربت کی سطح میں رہتے ہیں ان کے لیے کھانا بھی پروائیڈ کرتے ہیں مخیر حضرات سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی نیت سے بہت بڑی دعداد میں یہ کام ہو رہا ہے اس کو ہمیں سکریم لائن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ شامل ہو کر اور وہاں پہ ایک باقاعدہ فارمل ایڈوکیشن اس کو بھی ترویج دینے کی ضرورت ہے اچھا اس لئے میں کوئی تجویز آپ کی کوئی آپ اس پت کوئی ایسا کلاوز مدرسوں میں انٹریڈیوز کر آ رہے ہیں کوئی ان کو لیگلی باؤنڈ کریں گے یہ کرنے کے نہیں ہے کوئی ان کے کرکلم میں آپ چینجز لا رہے ہیں اقدام کیا کر رہے ہو اس کا ریزلٹ کب تک آیا گا بھلی قرآن صاحب یہ وہاں پوچھا چاہیے گا دیکھئے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے لئے آپ کو کسی فوری ایک دن میں تو کوئی نہیں رکھنی چاہیے کہ سب چیزیں دیل ہو جائیں گی لیکن ہم پوری طرح ہمارے پاس پلانز بھی ہیں اور جو ہم ابھی انکریب پلانسٹر بھی لانچ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ پلانز جو ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور پانچ سال کی مدت ہے حکومت کو ان پانچ سالوں کے اندر اندر مختلف ٹائم میں آپ کو مختلف پروگرامز نظر آئیں گے ہم نے آتے ہی جو پہلا کام کیا تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے کیلئے جو کہ 2015 تک ہونے چاہیے تھے لیکن جو سابقہ رفتار چلتی رہی ہے اگلے 20 سال تک وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے اس کے لئے نیشنل پلان آف ایکشن ہم نے لانچ کیا اور وہ 3 سپیمبر کو لانچ کیا تھا اور تمام صوبوں کو ہم نے آن بورڈ لیا تھا اور تمام صوبوں نے اس میں اپنے چیکٹرز خود لکھے ہیں ان کے ساتھ ایک ہم نے جنرل کنسنسس کیا کہ کن لائنز پر چلنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ایڈریس ہوں اور یہ ہمارا پاکستان کا اپنا کام ہے نہ صرف یہ کہ ہم اقوام عالم سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں ان کی وعدہ خلافی ہو رہی ہے بلکہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے اس کو ہم کیسے اگلے 3 سالوں میں ختم کر سکتے ہیں اس کے لئے نیشنل پلان آف ایکشن ہم پناہ کر کم مدد میں لانچ کر چکے ہیں اور اب اس وقت فردل منسٹری اس کو اوورسی کر رہی ہے اس کی پراغرس کا جائزہ لے رہی ہے تو اس پر بہت سی اور چیزیں ہیں جس کے لئے انشاءاللہ کوشش کی جاری ہے اچھا اور آپ کیونکہ دونوں سائٹس پر ہیں اس پر انٹیئر بھی اور ایڈیوکیشن بھی آپ کو لگتا ہے ذاتی طور پر بریگو ریمان صاحب کتنا لنکٹ ہے یہ آپس میں دونوں چیزیں تعلیم اور دشکتگردی کتنا لنکٹ ہے آپس میں کیونکہ ایک طرف آپ اس چیلنج کو جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کے ذریعے ٹیکل کرنے کوش کر رہے ہیں دوسری طرف آپ پولیس فورس کے ذریعے فورس کے ذریعے یہ یوز کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے لنکٹ کتنا ہے آپس میں ان دونوں چیزوں کا اور ان دونوں کا لنک اگر اچھا ایک لیشن سے بن جائے اچھی ایڈوکیشن ہو تو یقینی طور پر یہاں پر بھی کمی آئے گی دیکھیں ان دونوں چیزوں کا تعلق جو ہے پوری قوم کے ساتھ ہے اور چاہے دہشتگردی کا مسئلہ ہو تو ہر شخص اس سے متاثر ہوتا ہے اور چاہے تعلیم کا مسئلہ ہو تو ہر شخص اس سے متاثر ہوتا ہے اور تعلیم جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی دہشتگردی پر ہم کنٹرول نہیں پاسکتے اور جب تک دہشتگردی رہے گی آپ تعلیم کو فروغ نہیں دے سکتے یہ دنیا میں ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جن جگہوں پر حالات جو ہیں امن و امان کے ٹھیک نہیں ہیں وہاں ایڈوکیشن ایکٹیویٹیز پوری طرح چل نہیں سکتے اور ہمارے ہاں تو ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پر کنوں کو بم بانت کر اڑایا گیا اور وہاں پر مسائل سامنے آئے تو یہ دونوں بڑے انٹریلیٹڈ ہیں اور جب تک ایسے علاقوں میں اور بالعموم پورے ملک میں امن و امان کے حالات بہتر نہیں ہوتی ہمیں سو پیتر ریزلٹ کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح یہ چیز معیشت سے بھی لنک ہے اور اسی طرح یہ چیز آپ کی معیشت جو ہے وہ انرجی کرائسس سے بھی لنک جائے کہ انڈسٹری نہیں چلے گی تو معیشت کیسے بہتر ہوگی اور معیشت بہتر ہوگی تو ساتھ ہی آپ کی قومی پیداوار بڑے گی قومی پیداوار کا زیادہ حصہ آپ تعلیم پر خرچ کریں گے لاؤن آرڈر بہتر ہوگا تو تعلیم بھی بہتر ہوگی تو یہ سب پراریٹیز ہیں ہماری حکومت کی کہ ہم نے لاؤن آرڈر بہتر کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ ایجوکیشن بہتر کرنی ہے اور انشاءاللہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنی ہے لیکن یہ بلی گرمان صاحب آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ چلیں آپ ہی کوشن نیشل لیول پر آپ کر رہے ہیں وہ سکولز جو اس پر فاتہ یا پھر ایسے علاقوں کے اندر ہیں جب ملالا جیسی بچیاں پڑھتی ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں گلز سکول دھماکوں میں ادھر ریکنسٹیکشن آف سکولز کے لیے ان کو ساسا سیکیورٹی بھی چاہیے اور وہاں پر یقینی طور پر فائنانسنگ اور فرنڈز کی بھی ضرورت ہوگی کوئی پراریٹی آپ کی اس وقت ہے اس طرف کہ آپ لوگوں کو نوردن ایریاز کی طرف بھی جائیں جو جہاں پر شاید ریٹ آف تا گورنمنٹ بھی اتنی زیادہ اس پر نہیں نظر آیتی وہاں پر اسکولنگ سسٹم کو بہتر کیا جائے حسن بچیوں کی تعلیم کے لیے فروغ دینے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں منسٹری آف ایڈوکیشن کے کوئی ایسے کام آپ کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ بالکل فاتہ کے اندر جو اپنا وہاں پر ایک پولیٹیکل ایجنٹ کا نظام ہے اس کے طرف میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم نے نیشنل پلان آف ایکشن بنایا ہے ان سارے سکولوں کے حوالے سے اس نے فاتہ کا بھی پورا چپٹر ہے اور فاتہ کے ساتھ بھی مل کر ہم نے پورا پروگرام بنایا ہے جہاں جہاں ضرورت ہے ہم ان کو پوری ایسیسنس دے رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ حکومت کی خواہش ہے کہ ہم اس دہشتگردی کے مسئلے پر اور لای آڈی سیچیشن پر وہ خواہش بھی ہے کوشش بھی ہے اگزامات بھی ہم نے اس طرف اٹھائے ہیں اور مزید اٹھا رہے ہیں تو اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش ہے اور یہ انٹرلنکٹ ہیں یہ نہیں کہ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پر ہم نومان بہتر ہو جائے پھر ہم سکول بنائیں گے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے نیسے سکول بناتے جائیں اور تباہ کرواتے جائیں تو دونوں طرف ہم کوشش کر رہے ہیں ایریل ایک دھولائی داغوں کی بہترین صفائی پیک فرین سپر اب الائچی میں بھی کیونکہ سپر ہے زندگی چاکلیٹ اور لمن سانڈوچ سے دل جوڑ شش کے کم فلیور زیادہ ایریل ہی دیتا ہے پاکستان بھر میں داغوں کی بہترین صفائی ایک ہی دھولائی میں ایریل ایک دھولائی داغوں کی بہترین صفائی جانا آیا جانا آیا جانا آیا جانا آیا کیا سی ہو وہاں پر 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 جراسیم کا حملہ پر 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 کھا سی ہے دیکھو بچے کھو 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 پر 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 سردیوں میں پھیلنے والی بیماریوں کی اصل وجہ ہے جراسیم اسی لئے آپ کو چاہیے ڈیٹ آل سو چودے آپ کو جراسیم صرف چوبیس کھنٹے لگاتار حفاظت ڈیٹ آل کو بجاتا آیا ڈیٹ آل کو بجاتا آیا ڈیٹ آل ملک کھرا ہے مسائل کے امبار اپنے پسردینہ آنکر رانہ مباشر کو بہترین پروگرام کرنچ افیرز کے لئے ووٹ دیں ووٹ دینے کا طریقے کار پاکستان میڈیا ایوارڈز کی ویب سائٹ لاغ ان کریں اور اپنے پسردینہ آنکر رانہ مباشر کو بہترین کرنچ افیرز پروگرام کے لئے ووٹ دیں اپنے مکمل نام ای میل اور مومبائل نمبر کے ساتھ فارم سابمٹ کریں زیادہ سے زیادہ ووٹ دے کر رانہ مباشر کو کامیاب کرنائے پول کرنے کے لئے اتبار آخری تاریخ ہے میں بتاؤں گا اصل ہی پیٹر چھے ماں مکتبدیلی کی گارنٹی کے ساتھ مساکہ چلے لمبے ایر سے تر یہ میری ڈیمیجڈ بال جنہیں رپیئر کرنا پڑے بار بار انیس وقت ہے مسئلے کو جرسے ختم کرنے کا تیر بالوں سے دھرکت نکل جاتا ہے جبکہ پانٹین آئل ریپلیسمنٹ نہانے کے بعد گیلے بالوں پہ لگائیں اور لگا رہنے دیں اس کا پرو بی فارمیلہ ڈیمج کے خلاف ایسی شیلٹ بنائیں کہ بلو ڈرائے کے بعد بھی بال رہے محفوظ آئل ریپلیسمنٹ ڈیمج کے خلاف پانٹین کا بہترین پریٹیکشن اوہ مرچی مزاو لے کان ہے لہا اور اس پر لگا سپرائٹ کا دہلا آئے بولا دے گا پیا اوہ بہلا بہلا جڑا آیا جڑا آیا جڑا آیا جڑا آیا جڑا آیا کیا سی وہاں جڑا آیا جڑا آیا سردیوں میں پھیلنے والی بیماریوں کی اصل وجہ ہے جڑا آسیم اسی لئے آپ کو چاہیے ڈٹ آل سو چودے آپ کو جڑا آسیم سے چوبیس کھنٹے لگا دار یہ فارزت چوبیس کھنٹے لگا دار حفاظت ڈٹ آل چوکلیٹ اور لیمن سینڈوچ سے دل جوڑے شش کے کم فلیور زیادہ پیک فریم سوپر اب الائچی میں بھی کیونکہ سوپر ہے زندگی ایریل ہی دیتا ہے پاکستان بھر میں داغوں کی بہترین صفائی ایریل ایک دھولائی داغوں کی بہترین صفائی نا سبسکرپشن نا کئی چارجز بس اپنے موبائل سے سٹارٹ فیس بکنگ ایٹس فری یہ تو سیمنٹینیسٹی کام کرنی ہے ضرورت ہے اس طرح یہ ہم کر لیں تو سیمنٹینیسٹی کام کرنی ہے ضرورت ہے سیسر یہ بتا دے کہ آپ آپ کیونکہ اس وقت ہم ایک مہینے میں ربیل اول اس سے پہلے محرم تھا وہ گزرا اس میں ہم نے دیکھا واقعات ہوتے رہے مختلف شہروں میں دھماکے ہوتے رہے یہ انٹیئر منسٹری سے متعلق سوال ہے ربیل اول کی تیاری آپ کی کیا ہے کچھ چیلنجز ہیں اس پر گورمنٹ کو اور اس کے لئے کیا فول پروف لاننگ آپ لوگ بنائیں گے پروونسے سے کارنیشن کر کے یا خود وفاقی طور پر کیا پلاننگ ہے آپ کی سر دیکھیں مہرم اور روام کے واقعے میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایک واقعہ ہوا تھا پنڈی میں تو زیادہ قابل ذکر رہا بہت افسوس تھا نہیں ہونا چاہیے تھا کچھ مسائل اس میں سامنے آئے کچھ لیپسز بھی سامنے آئے جن کے خلاف ساکترین کاروائی کی جا رہی ہے لیکن میں آپ کو ارکھ کروں کہ اس مہرم میں جتنے تھریٹس تھے پچھلے سالوں میں کبھی نہیں تھے اور اس دفعہ پہلی دفعہ اتنا مربوط ایک سرویلنس سسٹم بنایا گیا تھا اور اس میں کوشش کی گئی تھی کہ ان کو کنٹرول کیا جائے اور ان تھریٹس کو کیا جائے ہیلیکاپٹر کا استعمال کیا گیا ایسے ہیلیکاپٹر جو پہلے وی آئی پی ڈیوٹی اس میں استعمال ہوتے تھے ان کو صرف اور صرف مختص کر دیا گیا ہے کسی بھی وی آئی پی ڈیوٹی میں نہیں جاتے وہ صرف سکیورٹی کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور تو یہ سب چیزیں جو ہیں انپیسیڈنٹی تھی پہلے اس کی مثال نہیں ملتی تھی اب الحمدللہ بڑی سیریس ہی ان چیزوں کو لیا جاتا ہے سکیورٹی کی طرف بڑی حکومت کی سیریس اپروچ ہے اور انشاءاللہ اس ربیو لول کے موقع پہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی دقیقہ فضوگویات نہیں کیا جائے گا صحیح اچھا اس سلسلے میں پروینسز سے کارڈنیشن کیسی اس پت آپ کی ہے اور بالخصوص خیر پختون ہوا کا جو صوبہ جہاں سے آپ کے سیاسی خلاف بھی کچھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے فیبلز پارٹی بھی وہ بھی اپوزیشن اس پت آپ کی ہے ان دونوں سے کارڈنیشن میں کیا مسائل ہوتے ہیں کی جاتی ہے کراچی کا مسئلہ تھوڑے پہلے میں نے آپ کے سامنے ارس کیا کہ کس طرح آؤٹ آوٹ 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 آوے جا کر وفاقی حکومت وفاقی کابینہ اور وزیر آزم خود اور انٹریری منسٹر خود وہاں پہ جا کر اور حالات کو دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں اور اسی طرح دوسرے خیر پختون خام میں بھی جو ڈیمانڈ آتی ہے وہ کی جاتی ہے مثلا کچھ پیرہ ملیتری فورسز ان کو اضافی چاہیے بھی وہ باقی صوبوں سے ٹرانسور کر کے خواہ میں بھی ایجی گئیں بلوچستان سے بھی بہت اچھا کوارڈینیشن ہے وہاں پہ بھی کیونکہ جو جو ڈیمارز آتی ہیں اور کسی کو یہ شکایت نہیں ہے کہ انٹریری منسٹری ان سے تعاون نہیں کرلی اور میں ملک کرتا ہوں کہ جو ایسا تعاون کیا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ مطمئن ہوئی بلک رمان صاحب آپ کیونکہ یہاں پر یہ تو ربیل اول کی سیکیورٹی ہے یا پھر اس مجموعی طور پر اس ملک کی سیکیورٹی ہے پلان کی آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی پلان بنا رہے ہیں کیونکہ ہر مہینے کوئی امپورٹنڈ ایوینٹ ہوتا ہے ہر مہینے خدشات ہوتا ہے سیکیورٹی کے واقعات ہوتا ہے دشتگردیاں ہوتی ہیں لوگ ہلاک ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں آپ اس نسلے میں کوئی ایسا موستر پلان جو پورے ملک کے لیے کوئی سٹرٹیجی بنا رہے ہیں اور بنانے تو کیا ہے کب تک سامنے آئے گی جی بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ رمے بھی بہت ہی واضح پلان بنائے گئے تھے ربیل اول میں بھی بڑے واضح پلان ہمارے تیار ہیں اور انشاءاللہ پوری اس کی سیکیورٹی کا سسرہ ہوگا میں اپکورس ان کی ریٹیل میں نہیں جا سکتا بھی لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے سے انشاءاللہ لیکن ایک جامعہ پلان کوئی پولیسی تشکیل دی جارہی ہے آپ کی جانے سے بلیگور احمان صاحب آپ کے آپ کو کر رہے ہیں کوئی جامعہ پولیسی دیشت گردی سے ڈیل کرنے کے لیے جی باکستان پہلی دفعہ نیشنل سکیورٹی پولیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور وہ کیبنیٹ کمیٹی اور نیشنل سکیورٹی کو وہ پیش کر دی گئی ہے وزیراعظم کی سربراہی میں جو کمیٹی جو ہے وہ کام کرتی ہے اور اس کے ایک پارٹ جو ہے وہ سیکریٹیو ہے باقی اس میں امپلیمنٹیشن بھی ہے اور سٹریٹیجی بھی شامل ہے تو تین پہلو ہوں گے اس سٹریٹیجی کے اور اس پولیسی کے تو یہ ایک مارن لائنز پر کام کیا جا رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم پری ایمٹیو دیکھیں معاملات کو جو اب تک سسرا راہا ہے حکومتوں کا اور ان اداروں کا اور ان منسٹریز کا وہ یہ راہا ہے کہ ہم رسپونسیو موڈ میں رہتے ہیں واقعہ ہو گیا اس کے بعد ہماری آنکھ کھلتی ہے کوئی ایونٹ کسی جگہ پہ ہو گیا اس کے بعد ہم ایکشن لیتے ہیں تو آپ ہماری کوشش یہ ہے اور اوورال یہ کلچر انکلکیٹ کیا جا رہا ہے لیکن پولیس میں بھی اور مختلف اور اداروں میں بھی کہ ہمیں پری ایمٹ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں کیا خدشات موجود ہیں اور اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کرنا ہے سر ایک بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پولیس جو آپ کی اس وقت ہے اس کی جو اس پر کیپیسٹی بیلڈنگ ہے اس پر آپ لوگوں کی ترجی نظر نہیں آتی اب آپ کو آپ کچھ کر رہے یا نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے دیکھا یہاں پر جس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں آج صبح بھی میں آ رہا تھا تو مجھ سے کہا جی رکھ کے چاہ پانی پلا دیں تو یہ جو یہ چیزیں جو پولیس فورس کے اندر ہمارے کرپشن ہے یہ ہے آپ کی انٹرمیلسٹی کی توجہ ہے اس طرف جس طرح یہ عام لوگوں کو روک روک کے پوچھتے ہیں چائے بانی مانگتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ بلیگو رحمان صاحب اس طرف کوئی کردار آپ لوگ ادا کر رہے ہیں اور خوصاً کیپیسٹی بیلڈنگ کی طرف بھی کوئی کوشش ہیں آپ کی اس پر یہ بالکل اس پر توجہ ہے اور ہم پولیس کے جو روئیے ہیں وہ بھی ایک امپورٹنٹ محلہ ہوتا ہے پرسپشنز فارم کرنے کا اور پھر ان کی ٹریننگ اور کپیسٹی ہے کہ اس میں استعداد کتنی ہے کہ وہ کس حد تک کام کر سکتے ہیں وہ ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے استعداد اور کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے ہم نے بہت سے بھی مدد لے رہے ہیں ترکی کے ساتھ کچھ معاملات ہیں اسلامباد پولیس کے ہم ان کی ٹریننگ اور اس معاملے میں اور جو ہماری پولیس ٹریننگ اکیڈمیز ہیں ان میں بھی بیسی کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلچر ختم ہو آپ کراچی میں ہیں تو بدقسمتی سے اگر کوئی ایسا واقعہ کراچی میں ہے تو بلکل نہیں ہونا چاہیے اگرکہ وہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہیں لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اسلامباد پولیس اتنی موڈل ہو کہ باقی صوبوں کی پولیس بھی اس کو فالو کرے اور میں بلکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی ساری خرابیاں یہاں ختم ہو گئی ہیں لیکن اس کے لیے انجیدہ کوشش میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شروع ہو چکی ہے آپ کو آپ کا آخری سوال آپ جو آپ سمجھتے ہیں بار بار میں یہ نوازشری صاحب ٹی پہ آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نیشنل لیول پر سوچیں کچھ ہے پولیٹیکل پارٹی ہو وہ کوئی ادارہ ہو یا کچھ بھی ہو وہ نیشنل لیول کی جو سوچ ہے وہ نظر آرہی ہے اس پتہ آپ کو آپ پارلیمنٹ پہ بھی ہیں آپ کو جو آوٹسائی دے پارلیمنٹ پارٹیز ہیں یا ویدھن دے پارلیمنٹ پارٹیز ہیں دیو فیل دے پارلیمنٹ پارٹیز ہیں بہت شکریہ آپ نے یہ بہت اہم چیز جو ہے وہ ہائیلائٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے جو موجودہ حکومت کا طرح عمل ہے اس کی مثال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ملتی یہ نیشنل سوچ ہی تو ہے کہ خیبر پاکستان کھا میں موقع ہونے کے باوجود پیٹی آئی کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی وہاں پہ حکومت بنائیں اور پھر اس حکومت کو وفا کی حکومت مکمل سپورٹ کر رہی ہے اسی طرح بلوچستان میں اکثریت ہونے کے باوجود نیشنلسٹک جماعتوں کو وہاں پہ حکومت بنانے کی دعوت دی گئی اور آج بلوچستان کے حالات بہتر ہوتے ہوئے الحمدللہ نظر آ رہے ہیں یہ ایک نیشنل سوچ ہی تو ہے اور میان نواز شریف تو اس بات کے ماننے والے ہیں کہ سٹیٹس مین وہ شخص ہوتا ہے اپنے مفادات کے خلاف بھی کوئی ایسا کام بھی اگر کسے کرنا پڑے تو کرے جو سٹیٹس کے حق میں ہو اور ہم اس چیز کے ماننے والے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہمارے کوئی ذاتی مفاد نہیں اور ہمارا اپنا مفاد یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے بہتری کرے اور آگے جائے نہ صرف حکومتیں بنانے میں نہ صرف کراچی کے اندر حالات ٹھیک کرنے میں پوری طرح صوبائی حکومت کا ساتھ دینے میں پوری طرح معاملت کرنے میں پوری طرح ان کو سپورٹ پروائیڈ کرنے میں نہ صرف معیشت میں نہ صرف انرجی کاریڈور گیڈانی کے ساتھ کراچی میں یا کوئی نیوکلر پاور پلانٹ کراچی میں لگانے میں نہ صرف یہ کہ وزیراعظم نے سپیشلی جب امریکہ کا دورہ کیا تو وہاں پر اقوام متحدہ میں جاپان کے وزیراعظم سے ملاقات میں کوشش کی ہے اور اس کے لیے بڑی زبردست وزیراعظم کی کوششوں کے وجہ سے پیش رکھت ہوئی ہے کہ کراچی سرکلر ریلوے کے لیے عرب ہاں ڈالر کا منصوبہ جو کہ چالیس سال کا ایک بڑا سو پلون ہوگا وہ انشاءاللہ اس کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے تو وہ ایک بڑی ہماری محکومت کی کوشش ہے کہ وہ کراچی میں ممکن ہو سکے تاکہ وہاں پر لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے تو کیا یہ نیشنللسک سوچ آپ کو نظر نہیں آرہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی اور مثالیں آتی ہیں جس میں اپنی ہر چیز سے بالاتر ہو کر ہر سیاست سے بالاتر ہو کر ملک کی بہتری کے لیے کام کیے جا رہے ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم کام کریں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکشنس بھی بہت بہت شکریہ بلیگو رحمان صاحب آپ نے ٹائم دیا میں اس پت اور آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں بلیگو رحمان صاحب سے ہمارے سوالات جو وفا کی اس پت وزیر مملکت ہیں براہ داخلہ براہ تعلیم تعلیم کے شعبے سے بھی اور داخلہ کے بھی کیا پلانز ہیں اور حسن شروع کے حصے میں جنرل مشہر صاحب کی اس پت حوالے سے باتیں اس پت چیموں گوئیاں ہیں اس پت کتنی صداقت ہے یہ بھی سوال اٹھایا فیڈبیک آپ دے سکتے ہیں ہمیں فیزوک پر ایمیلز پر ٹویٹر پر موسیقی